سب تو پہلے تمام موالیانِ حیدرِ قرار سادات والمومنین میری طرفوں اور میرے ساتھیان بھی طرفوں جشنِ موسینِ انسانیتِ مبارک ہوئے سن سن کے سن سن کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا الحمدللہ جیسا زیرت اور فہمیدہ مجمع میرے سامنے سن سن کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا میں اے جملہ پھر دورا ہوں جو موسیقی سن سن کے سن سن کے ہونٹری کے جو اچھا سن سن کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا اچھا لفظ ہے نا یاد کرے گا اے ذرا تسیہ کھو نا تو پھر میں لطفہ سن 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 کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا میں ایک دفع پھر آکھا ادیالی میرا سازے میں سن سن کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا ارے شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا میں اکنے ایک سجدہ شبیر سے جون بچ گئی توحید ارے اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا سن سن کے ازانوں کی صدا یاد کرے گا شبیر کے احسان خدا یاد کرے گا ایک سجدہ شبیر سے جون بچ گئی توحید ارے اللہ اگر اللہ ہے تو کیا یاد کرے گا علی کے بغز میں ایسا نصیب پھوٹ گیا علی کے بغز میں حکیم صاحب ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامنے اکل و شعور چھوٹ گیا جڑا بندہ انتظار اچھے کہ یاسر کوئی پنچ چھے وری ممبر تے ہاتھ مارے تتا میں اس حال بولا تو میں اس بندے کو پہلے ہاتھ جوڑ کے معذرت چاہ رہے ہیں میری کوشش ہون دیئے کہ میں ممبر تے ہاتھ نہ مارا بلکہ اکل نو ہاتھ مارا ٹھیک ہے نا جناب ہاں تے اکل مانچے رہے ہیں میرے بسم بسم اللہ بسم اللہ ریاض بھائی ہیلو ہی کو ذرا اشتقام کر دیو آواز اچھی کر ایکو کم کر دیو آواز اچھی کر مہربانی ہون ٹھیک ہے آچھا علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن اکل و شعور چھوٹ گیا میں آکھ رہاں اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو ارے علم کو دیکھ جن کا نکاح ٹوٹ گیا صدقے صدقے جہاں صدقے جہاں کیا بات ہے کیا بسم اللہ بسم اللہ پھوٹ گیا صدقے جہاں صدقے جہاں علی کے بغض میں ایسا نصیب پھوٹ گیا ذہن سے دامن اکل و شعور چھوٹ گیا اب ان کی نسل میں کیسے کوئی حلالی ہو ارے علم کو دیکھ جن کا نکاح میں ممبر رسول تکلو کیا کرے ہیں میں پڑھنا کچھ ہو رہی لیکن جیسا جناب دمیار سماعت بلند چونکہ حجد جشن ہے موسن انسانیت جشن ٹھیکے لیکن میرا دل کرے کہ میں پہلا کسیدہ موسن انہیت بی بی دا پڑھا پاک بی بی زینب سلام علیہ ٹھیکے کوئی انتظار نہیں میں آدھا کہ میری توقع تو اچھی تو صدقات بھی دیتی بہت سونی پذیرائی کی تھی میں گھر تک انشاءاللہ تو اندعا کردہ ویسا تو ہاڑے گھر دا زاکرہ کوئی اتھے میں زاکری نہیں کر رہا تو ہاڑے گھر دعا لونستے ایک بلند آواز نل صلوات پڑھو میں کسیدہ شروع دیکھو اے واقعی تو ہاڑی ہمت ہے کہ تسی اس تائم بے کے اتنا سونا تے غوش نل سونا دے ٹھیکے اسی تا سچی گالے بھئی پڑھ کے تے بانی کو نیاز لمنی ہے ٹھیکے تے گھر دور جائے لیکن تسی الحمدللہ باہوش چیرے میرے سامنے تشریف فرماؤ میں پاک سیدہ زینب سلام اللہ علیہ حدی بارگاہ جائے نظرانِ حقیدت پیش کریں تے اپنی مخدومن المخاطبوں کے پہلی گل کریں پہلی گل کیا کریں نظرانِ حقیدت پیش کریں نظرانِ حقیدت پیش کریں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہو یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں صدقے جوہاں پہلا جملہ میں کیا عرص کی تے بہتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے بہتدا کر رہا ہوں بہتدا کر رہا ہوں میں کرتا سفر نام زینب کا لکھ کر بہتدا کر رہا ہوں بہتدا کر رہا ہوں صدقے 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 جوہاں صدقے جوہاں بہتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں یہی میری تہریر کی آبرو ہے تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں کرتا سفر نام زینب کا لکھ کر وفا کی تہجد ادا کر رہا ہوں صدقے جوہاں صدقے بسم اللہ صدقے پھر پڑی جوہاں بھائی جوہاں پھر پڑی جوہاں یہی میری تہریر کی آبرو ہے جوہاں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں کرتا سفر نام میں زینب بھائی جوہاں بھائی جوہاں صدقے جوہاں صدقے جوہاں میری نوکری بسم اللہ بسم اللہ صدقے جوہاں دیکھو اس مجمج جتنے سید بیٹھے انہاں جتنے امتی بیٹھے تو انہاں بھائی جوہاں بھائی جوہاں جتنے حلالی بیٹھے میرے ہاں کے دعا کر سو میں پاک سیدہ زینب سلام اللہ نظران عقیدت پیش کر رہے ہیں میں آکر میری پاک مقدومہ محمد سے مہادی طلق نور صالح فقط ایک زینب کے مشکور صالح صدقے 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 بسم اللہ صدقے صدقے یہاں کیا بات ہے کیا بات ہے توڑی توجد بسم اللہ کرا جی میں پیر ارس کر رہاں پیر ارس کر صدقے وفا کی تحجد ادا کر رہا ہوں تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں کافی اردیفت توجہ رہے ہیں ایک لفظ استعمال ہو رہے ہیں حماد کیونکہ کسیدہ میرا اپنا لکھوئے ہیں بیٹھ رہے ہیں حکیم صاحب صحیح نے کیسا شیر عطا کی تھی بربورتا جو حماد مطلب ہے حمد کرنے والے کو حماد کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے اسے محمود کہتے ہیں مزید توزی نہیں کرتا میں اس کریں یہاں محمد سے مہادی طلق نور سارے فقط ایک جینب کے مشفور سارے فلق پر ہے محمود حماد جس کا اسی کی میں ہم دو سنا کر رہا ہوں صدقے 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 یہاں کیا بات صدقے بسم اللہ بسم اللہ محمد سے مہادی طلق نور سارے فقط ایک جینب کے مشکور سارے فلق پر ہے محمود حماد جس کا اسی کی میں ہم دو سنا کر رہا ہوں شیخ بسم اللہ اچھا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی میں پیراز کر رہا ہوں محمد سے مہادی طلق نور سارے فقط ایک جینب کے مشکور سارے فلق پر ہے محمود حماد جس کا اچھا اسی کی میں ہم دو سنا کر اللہ صدقے 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 جا بادشاہ نور اس پاک موزمہ سینڈ نے اٹھارہ سال برکج پا لیا لیکن میں ہاتھ صدقے 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 بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ قرآن سلطانی صاحب بہت بڑی داد میں عطا کیتی ہے لیکن شیخ داد یہ نتیجہ راند ہے توجہ رکھ رہے ہیں گارل میرے سمجھنی ارز کریں وہ گھر میں وفا کا خدا پالتی ہے مکمل وہ قرب و بلا پالتی ہے وہ گھر میں وفا کا مکمل وہ قرب و بلا پالتی ہے حیدرِ آلیہ پر میں سر کو چھکا کر وفا کے خدا سے وفا کر رہا ہوں صدقے علی مولا صدقے جانا یہ سارا قصیدہ ایک پاس ہے یہ جڑی اگلی ستر پڑھنے لگا اگلی ستر ایک پاس ہے بسم اللہ صدقے صدقے پیرش کریں آپ وہ گھر میں وفا کا خدا پالتی ہے مکمل وہ قرب و بلا پالتی ہے حیدرِ آلیہ پر میں سر کو چھکا کر وفا کے خدا سے وفا کر رہا ہوں صدقے صدقے میں کیا عرض کی تھی ہے میرا سارا قصیدہ ایک پاس ہے اگلے شیر دی پہلی ستر ایک پاس ہے خصوصا جڑے میرے زاکرین بھائی تشریف فرماؤ تو آڈی دعا دھتا ہے بسم اللہ قرار پاک بی بی زینب صلی اللہ علیہ وسلم ایک لقب ہے سانی زہرہ مزید توزی نہیں کردہ سیانے چیرے بیٹھو میری گل سمجھئے عرض کریں آپ وہ خود سانیے سیدہ بن گئی ہے مگر توجہ جینب نہیں بن سکی ہے سکے سانیے سیدہ بن گئی ہے مگر توجہ جینب نہیں بن سکی ہے تلاوت ہے یا میدے ہتے آلیاں ہے نہیں مجھ کو معلوم کیا کر رہا ہوں بسم اللہ آج دہ جشن ہے قبلہ نعید بازجاگ صاحب موسین انسانیت آقا حسین باچہ دے ظہور دے کسی دے تقریبا تمام زاکرین نے پڑے ٹھیک او ہے آقا حسین علیہ السلام دی ابتدا ٹھیک اگر تساں سارے سادات و مومنین دی اور بانیان جشن دی سادات دی اجازت ہوئے تو میں آقا حسین علیہ السلام دی انتہا سنا قبلہ ابتدا تقریبا ہر ظاکر پڑے ٹھیک آقا حسین علیہ السلام دی انتہا کیا ہے آقا حسین باچہ دا آخری سجدہ ٹھیک میرے قصیدے دا ایک قصیدہ بھی میرا آپڑا لکھے ہوئے تو ساں وکرہ مالکہ نے کیسا قصیدہ تا کیتے قصیدے دا موضوع ہے حسین کا سجدہ دیکھو آقا حسین باچہ دا سجدہ اے مسائبش تسان ہزارہ زاکرین کو سنا ہوسی ٹھیک میں آقا حسین باچہ دا سجدہ پڑھن لگا اور فضائل پڑھن لگا الحمدللہ میں یقین ہے تسری میندی قدر کرنا لے لوگ تشریف فرماؤ کوئی انتظار نہیں ایک لفظ میں سمجھا دیم لفظ ایک استعمال ہو رہے وغا وغا دا مطلب ہے میدان جنگ مزید توزی نہیں کردہ جتنی بلاند سلوات پڑھو اتنا سونا کر کے قصیدہ جناب دا دیکھو اسی جشن پڑھ پڑھ کے بلکل ہی میں چور رہے تھے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی میرا دل چاہ رہے ہے کہ قصیدہ میں روح لاکے پڑھا ٹھیک ہے قصیدہ دا موضوع ایک دفعہ میں پھر دو رہا دیا تو میں بوجھ بڑھ کے پڑھن داوی قائل نہیں ٹھیک ہے نا بوجھ نہیں بڑھنا جتنا تسا سننے اتنا میں پڑھنے کیونکہ میں اس حلید منن اللہ کہ جیڑا اپنے نام دوتے نکتے دا بوجھ بھی برداشت نہیں کرتا ٹھیک ہے نا بھائی جانا تو میں آقا حسین بھائی چاہتا سجدہ پڑھنے لگا جتنا تسا سننے اتنا میں پڑھنے بلند آواز نا سلوات پڑھو ٹھیک سیدھے چھوک اے وگا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ اے وگا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ اے وگا میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ بگاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ بگاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ صدقے جواناں دوسرا مصرہ پڑھ کے تو میں نے پتہ لگ سی کہ ایک سیدھا تسا کتنا سونے بگاہ میں میں پہلے عرض کی تھی میں آقا حسین بادشاہ دی انتہا سونے بربور تو جو گل میری سمنے میں عرض کر رہے ہیں بگاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ بگاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ عبادتوں کا خدا ہے حسین کا سجدہ صدقے جواناں صدقے جواناں توجہ نہ تو سیئے کسیدہ سونے بربور تو جو عرض کر رہے ہیں رسول پاکی کا سجدہ جہاں بگاہ میں ہوا ہے صدقے جواناں عبادتوں کا خدا ہے حسین کا سجدہ بگاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ میں کیا عرض کر رہاں رسول پاکی کا سجدہ جہاں بگاہ میں جب سے ہوا ہے شروع وہاں سے ہوا ہے حسین کا سجدہ صدقے جواناں رسول پاکی کا سجدہ جہاں پہ ختم ہوا شروع وہاں سے ہوا ہے حسین کا سجدہ جنا شیرہ وستے دو شیر میں پڑھنے اور کائنات بندے انہ دعا شیرہ توجہ دا طالب توزینی کردہ آخری حلالی تک توجہ دا طالبہ عرض کر رہے ہیں کوئی عبال کے اسلام کی حیات لکھو صدقے پتہ نہیں کس دے سینے دل اجگال اتر سی تک کس دے سیرو تلنس راجہ صاحب آج دے جشن دا میں قیمتی ترین شیر توجہ رکھ رہی ہیں کی عرض کی تے کوئی جے بولا کہ اسلام کی حیات لکھو کی بلا نعید باز جاگ صاحب میرا بھائی چھوٹا زین کیا عرض کی تی ہے کسے بندے میں نوکھیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے آج دے دن تک اسلام دی پوری زندگی لکھ لکھ میں کیا لکھا عرض کریں اچھا چلو ایک شیر میں مشکل سمجھ کے چھوڑ گیا پڑھ دیا جی شاہ جانے تھے راجہ کوئی یہ بولا کہ اسلام کی حیات لکھو تو میں نے صرف لکھا ہے حسین کا سکتہ شیرستو کمال شیر میں پڑھ لگا گیارہ شابان المعظم شہزادہ علی اکبر بادشاہ دی شاہ توجہ رکھیں میں کیا عرض کریں ہاں منعجز کشابان کی جار میں شب ہے منعجز کشابان کی جار میں شب ہے ظہور کر میں جلا ہے حسین کا سجدہ صدقے منعجز کے شابان کی گیارہویں شب ہے ظہور کرنے چلا ہے تھکتا نہیں ایک شیر میں اس کسیدہ ایک شیر سرکار امام زمان دی شان دا پڑھ کے تتہ لگا توجہ رکھ رہی ہیں میں کیا عرض کیتے دس محرم موضوع ہے کسیدہ حسین سجدہ سجدہ جیویہویں لوگا موضوع سجدہ امام سجدے کلو جہاں بھالو صدقے جہاں ہوئے 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 پتہ نہیں میں کیا پڑ گیا تو جو رکھ رہی ہے جو رہے مار فتح لے چہرے بیٹھے ہو وغاہ میں جب سے ہوا ہے حسین کا سجدہ عبادتوں کا خدا ہے حسین کا سجدہ برپورتو جو میرے مالک تیرے اس عبدہ سجدہ ویک اساڑی عبادت رکھ گئی ہیں میرے مالک اسی کیا کریے کھالے کے ساتھ مارے آئے میرے حسین کو سجدے کرو جہاں بھالو میرے لیے کو پڑھائے حسین کا سجدہ میرے حسین کو سجدے کرو جہاں والوں میرے لیے تو بڑا ہے حسین کا ساتھ میں اس جشن لی ضرورت سمجھ گئی ٹھیک ہے اپنے مہمانہ نوزیادہ دنگ بھی نہیں کرنا چاہ رہا صرف ایک دیکھ شیر سرکارِ حجتِ خدا امامِ زمانہ دیشا تُسی سلوات جتنی اچھی پڑھو اتنا اچھا قصیدہ نہیں میرا دل چاہ رہے کہ قصیدہ میں بہت چاہ رہا بلا میرا کہلے سیکنے اچھ نہیں ہزاراں چاہ رہے ٹھیک ہے تُوڑی سلوات اتنی بلند ہونی چاہی دیئے کہ امامِ رزاد روزے تک تُوڑی آواز جامنی چاہی دیئے بلند ہونی چاہی دیئے بلند ہونی چاہی دیئے جو رہا ہے خدا کے پردے میں اس عالم کو نور ہونا ہے جو رہا ہے خدا کے پردے میں اس عالم کو نور ہونا ہے جو رہا ہے خدا کے پردے میں اسے عالم کو نور ہونا ہے جس نے روکا ہوا ہے محشر کو آج اس کا ظہور ہولا ہے صدقے جاں صدقے بس میں نہ کریں جیسا امام زمانہ دی شانتے نارا آنا چاہیتا ہے او میں آیا نہیں میرے دل کرے میں شیر ایسا پڑھا ہر حلالی دل ان دی ہتے لیتے مچھلے توجہ رکھ رکھ رہی ہیں نور ہونا ہے ظہور ہونا ہے سرکاریں امام زمانہ دا تعریف کروا رہے ہیں سرکاریں حجتِ خدا دے تعریف درشیر پڑھ رہے ہیں پہلے جملے تو غور عرص کر رہے ہیں جس کی تلوار کے اشاروں سے قسمتِ دین بھی سورنے ہیں جس کی تلوار کے اشاروں سے قسمتِ دین بھی سورنے ہیں جس کی تلوار کے اشاروں سے قسمتِ دین بھی سورنے ہیں کھول کر ہاتھ ابن مریم نے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے اس کے آنے سے مولوی صاحبِ دیرہ مک سجنے چور ہو رہا ہے اس کے آنے سے مولوی صاحبِ دیرہ مک سجنے چور ہو رہا ہے کیونکہ اس کی نماز کے اندر ذکر ہے اندر ضرور خانہ بلا بلا لیلالک پہ اندر دیرہ مرک نے دیرہ مرکھید کیونکہ بلا اور قائق دیرہ میں ایکseat بلٹ ورئی مواملین اب آپ کے سامنے وکیل آل محمد مولانا حامد ارزاد سلطانی زبے ممبر ہیں اپنے مقصود انداز میں آپ کو جیسن سنائیں گے نعرہ تقبیر نعرہ رسالہ نعرہ حضریات نعرہ سلوات خاندانی رسالت و ولایت پہ بلند تر سلوات کی تلاوت فرما دیجئے کل خانی والی نہیں جشن والی سلوات پھڑھ کے سنائیں مہربانی کریں تماما محمد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب المشرکین ورب المغربین والصلاة والسلام علا جددل حسن والحسین نبیل قاسم محمد محمد المصطفی وعلالیہ وعلادیہ علی الصدق والصفا والوفا اللذین اظہب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا محمد وَلَعَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَزْمَتِهِمْ وَرِفَاتِهِمْ وَنَبُوَتِهِمْ وَغَیْبَتِهِمْ وَبِلَایَتِهِمْ اجْمَعِينَ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَهُ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُنْ صَلَوَاتِ صَلِعَلَى مُحَمَّدِ مَعَلَى ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ پتا چلے واقعی آپ نے جشن والی سلوات پڑھی محمد کوشش کریں ہاتھ کھول کے سلوات کی تلاوت فرمائے تاکہ جشن میں روحانیت آسکت صَلِعَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّد دل کی اعطا گرائیوں سے تمام موالیہ نے حیدر کررار محبان محمد وآلِ محمد بالخصوص تمام سادات و مومنین کو محسنِ انسانیت سرکارِ حُسین ابنِ علی علیہ السلام کی پاک آمد کی مبارک بات پیش کرتا ہوں پہلا جملہ خیر مبارک آج کے اس محسنِ انسانیت کی عظیم و شان جشن سے پہلا جملہ میں ملتِ تشیعوں کے عقیدے کا پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ عقیدے والے چہرے میری آنکھوں کے سامنے تشریف فرمائیں اور ویسے بھی جشن سنا نہیں جاتا بلکہ منایا جاتا ہے جو بندہ یہاں جشن منانے کے لئے آیا ہے